بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فیدہ جی کے یوٹیوب چینل کی طرف سے تمام دوستوں کو میں ویلکم کرتا ہوں دوستو جیسا کہ پہلے آپ کو چلان فارم سے ریلیٹڈ اور اس کے بعد آپ کے جو تحریری انتحان سے ریلیٹڈ اور فیز ٹو کے شروع سے لے کے اب تک ہر اپ ڈیٹ بروقت اور اتھینٹک وی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہتا ہوں تو آج کی اس ویڈیو میں جو آپ کا سب سے موسٹ کوملی ریپیٹڈ کوئسٹن ہے وہ ہے کہ سالیبس کیا ہوگا ہم کون سا سالیبس پریپیئر کریں کہ ہم اس ٹیسٹ میں اچھے یا اس پیپر میں اچھے مارکس لے کے پاس ہو جائیں تو یہ ڈیٹیل آپ کو ساتھ اسی ویڈیو میں شیئر کروں گا آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک کمپلیٹ واش کرنا ہے اور اگر چینل پر نیو ہے تو اس کو سبسکرائب ضرور کر لینا ہے تو دوستو چلتے ہیں بغیر کسی دیر کے ساتھ آج کی اس ویڈیو کی طرف تو میں آپ کو تھوڑی سے گزارش کرتا چلوں کہ اس سے ریلیٹڈ میں پہلے بھی ویڈیوز بنا چکا ہوں تو کہیں نہ کہیں جا کے یہ ویڈیو بھی ان کے راؤنڈ آواؤٹ جا کے بنتی ہے اور اوورال سالیبس کی اگر بات کریں یا آپ پریپیریشن کی تو جو میں فرسٹ ویڈیو میں نے اپلوڈ کی تھی تو یہ بھی جو آپ کا اصل پیپر ہو یہ بھی اس کے قریب قریب جائے گا ہاں تھوڑی سی چینج ہے انہوں نے اب جو اوورال جیسے پنجاب پولیس کنسٹیبل ایس بیو کنسٹیبل اس کے بعد وائرلیس اپریٹر کنسٹیبل ڈرائیور کنسٹیبل ان اور پی ایچ پی کنسٹیبل ان تمام لوگوں کا جو کامن تھا ایک سلیبس وہ انہوں نے سارٹ اوڈ کیا جو ساروں میں کامن تھا اب جیسے کہ اگر ایفیسی کر رہے ہیں تو ایفیسی میں انگلیس ساروں لوگوں کے کامن ہوتے اور دوسرا لوگوں کے کامن ہے اور فے والوں فے سی آئی سی ایس آئی کوم ڈی کوم سارے لوگوں میں جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انگلیش اردو اسلامیات پاک سٹڑی یہ کچھ سبجیکٹ ہیں جو کامل ہوتے ہیں ہر ایک کو پڑھنا پڑھتے ہیں کمپلسری سبجیکٹ سیم از انہوں نے ڈرائیور کا کچھ سلیویس چینج تھا اور اس کے بعد جو وائرلیس اپریٹر کا چینج تھا یا باقیوں کا پی ایس پی کا چینج انہوں نے ان میں سے جو کمپلسری سبجیکٹ یا کومن سبجیکٹ ہیں وہ چوز کی ہیں اور ان میں سے پیپر بنائیں گے کیونکہ تمام لوگوں کا ایک ہی پیپر ہونے جا رہا ہے جس میں وہ لوگ اٹیمٹ کریں گے یعنی ایک ہی پیپر ہوگا اب دیکھتے ہیں کس کس طرح کا ہوگا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں انہوں نے ایڈویٹیزمنٹ وارڈ آف انٹرمیڈیٹ انسکینٹی ایڈوکیشن لاہور ہمیں تو پتہ نہیں چلا اور ہماری ڈیٹ گزر کی چلان فارم کی ہمارے ٹیسٹ کی تو انہوں نے اس لیے اخبار میں یہ چیز جو ہے یہ ایڈ دے ریا تھا اب اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ جو چوتھا پیرہ اس میں لکھا تحریری امتیان انگریزی اردو ریاضی جنرل نالج اسلامیات ابلیگ اختیارات اخلاقات اخلاقیات یہ ہوتی ہے یہ نون مسلم کے لیے ہوتی ہے میٹرک لیول کے مطابق ہوگا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اردو کا ہر پورشن ہر ایک پیپر میں آتا ہے اور اردو کا جو ہوتا ہے یہ اردو میڈیم میں ہی ہوتا ہے ریاضی ہے اور اس کے بعد جنرل نالج اور اسلام میں آ جائے اب اس کے لیے اگر میں آپ کو انہوں نے کہا میٹرک لیول کی ہو اگر آپ میٹرک لیول کی کر سکتے ہیں اردو گرامر جو ہے یہ آپ میٹرک لیول کی کر لیں بلکل لیکن میتھ آپ میٹرک لیول کی نہیں کر سکتے کم از کم ایٹ کلاس کی میت جو ہے یہ ضرور آپ لوگ کر لیں تیار اس کے بعد آگے جنرل نالج جنرل نالج میں آپ جو ہے پاک سٹڈی کو ضرور آپ ریڈ آؤٹ کریں میٹرک لیول کی اگر وہ نہیں کر سکتے تو کم از کم ایٹ کلاس کی ضرور کر لیں اس کے بعد اسلامیاد یہ اخلاق ہے یہ بھی کم از کم نائن ٹینٹ کی آپ ضرور کریں یا پھر ایٹ کلاس کی جو ہے اس کو ضرور گتھرو کریں تو یہ ساری چیزیں جب آپ کریں گے اس کے بعد انگلیش گرامر اور اردو گرامر جو ہے یہ آپ اگر میٹرک لیول کی نہیں کر سکتے تو کم از کم میڈل کلاس جو ہے ایٹ کلاس ہے اس کی اردو گرامر اور انگلیش گرامر کو ضرور آپ گو تھو کریں تاکہ آپ کی پرپریشن اچھی ہو جائے اب اس کے علاوہ کچھ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس بکس پڑھی ہیں کانسٹیبل گائیڈ بک پڑھی ہے دوگر یونیک والوں کی کاروان والوں کی تو میں آپ لوگوں کہ کہوں گا کہ اس بک کو بھی ضرور یاد کریں کیونکہ اس میں پاس پیپر دیئے ہوئے ہیں ان میں آنے والے کویسٹن دیئے ہوئے ہیں تو ان میں سے میں یہ نہیں کہتا کہ سارا پیپر اس میں سے آئے گا یا اس میں سے پیپر بنے گا لیکن ان جیسے سوالات ضرور آئیں گے ان جیسے سوالات پیپر میں رپیٹ ضرور ہوں گے جس سے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ اس طرح کا ہمارا پیپر ہونے والا ہے اور جب آپ لوگ پھر پرپریشن کریں گے جو آپ کی میٹر کی لیول کی بکس ہیں یہ ایٹ کلاس کی تو آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ یہ آنے والا ہے یہ آ سکتا ہے اور ہاں اگر آپ ایک بھی لائن پڑھتے ہیں تو وہ اس وے میں اس کونفیڈنس کے ساتھ پڑھیں کہ اس میں سے ایک کوئسٹن ضرور آئے گا یہی لائن ہمارے ایکزائم میں آئے گی اور اس کے ساتھ ساتھ جو کچھ ایکسٹرا چیزیں ہیں وہ یہ کہ ایسے ضرور آئے گا possibility ہے جیسے پہلے بتایا گیا ہے اب ایسے دس نمبر کا بھی ہو سکتا ہے پندرہ کا بھی بیس کا بھی جو chances ہیں وہ ہے دس نمبر کے ٹھیک ہے اور اس میں اردو میڈیم بھی ہو سکتا ہے انگلیش میڈیم اس لیے آپ common کچھ آٹھ دس جو ایسے ہیں common ایسے وہ ضرور پریپیر کریں تاکہ آپ لوگ جو ہے بعد میں اردو اور انگلیش میں اگر ایسے آ جاتا ہے تو آپ میرٹ میں ٹاپ پہ چلے جائیں آپ اس میں رہ نہ جائیں یہ نا پیپر پاس کر لیں لیکن آپ میرٹ میں نہ آ سکے کیونکہ پنجاب پولیس کا جو میرٹ ہے وہ اسی بیس پر بنتا ہے جو آپ ریٹن ٹیسٹ کے جو ایکزیم ہے اس میں آپ کے جتنے مارکس ریٹن ٹیسٹ میں سے ہوتے ہیں اس کے اقوڑی آپ کا میرٹ بنتا ہے تو امید ہے دوستو یہ ویڈیو آپ کے لیے ضرور helpful رہی ہوگی پھر بھی اگر آپ کا کوئی question comment section میں یا personal number دیا گیا اس پہ message کر کے آپ پوچھ سکتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کا ہمیں ناصر ہو